سبسکرائب کریے مائی کرکٹ فیملی کو اور بیل آئیکن دبائیے کرکٹ سے جوڑی سبھی خبروں کو سب سے پہلے پائیے نمازکار دوستو میں سیوہ مائی کرکٹ فیملی یوٹیوب تیمر پر آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو آئی پیل 2018 کی نیلامی سمپن ہو چکی ہے اور سبھی ٹیموں کے اسکارڈ بھی آ چکے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ سبھی آٹھوں ٹیموں جو کی آئی پیل 2018 کھلیں گی ان کے کون کون سے کپتان ہوں گے اور کن ٹیموں کے کپتان بدلے گئے ہیں اور کن ٹیموں کے کپتان وہی پرانے ہیں جو کی پچھلے آئی پیل میں تھے تو دوستو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم آپ کو سبھی آٹھ ٹیموں کے کپتانوں کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلی ٹیم آتی ہے چین نئی سپر کینگز دو سال کے بین کے بعد واپسی کر رہی چین نئی سپر کینگز ایک بار پھر سے اپنے پرانے ہی کپتان اور پرانے ہی جوز کے ساتھ واپس آ رہی ہے آئی پیل دوہجار اٹھارہ میں دوستو مہن سنگھ دھونی کی کپتانی میں ایک بار پھر چین نئی سپر کنگز یہ آئی پیل کھیلنے والی ہے اور اس کے بعد پھر جو اگلی ٹیم ہے وہ ہے رائل چیلنجز بینگلور دوستو رائل چیلنجز بینگلور بھی پچھلے کپتان یعنی کی بیرات کوہلی کی ہی کپتانی میں اس بار کا آئی پیل کھیلنے والی ہے اور رائل چیلنجز بینگلور نے اپنی کپتانی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کی اور بیرات کوہلی ایک بار پھر بینگلور کی کپتانی کرتے ہوئے دکھیں گے دوستو ان دونوں ٹیمیں کے بعد اگلا نمبر ہے ممبئی انڈینز کا دوستو ممبئی انڈینز جو کہ روحید سرما کی کپتانی میں تین بار آئی پیل دوہف کا کھتاب جی چکی ہے وہ اس بار ایک بار پھر سے روحید سرما کی ہی کپتانی میں اترنے والی ہے اور آئی پیل دوہزار اٹھارہ بھی روحید سرما کی ہی کپتانی میں ممبئ انڈینز کھیلے گی تو ممبئ انڈینز نے بھی کوئی بدلاؤ نہیں کیا اور ایک اور ٹیم ایسی ہے سن رائجس حیدر آباد جس نے بھی اپنے کپتانی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا ہے سن رائجس حیدر آباد پھر سے ڈیویڈ وارنر کی ہی کپتانی میں کھیلے گی اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ سن راجس حیدر آباد ڈیویڈ وارنر کی کپتانی میں بہت اچھا پدرسن کر رہی تھی اور اس بار بھی وہ ڈیویڈ وارنر کی کپتانی میں ہی کھیلے گی اور اگلی ٹیم ہے راجستان رائلز یہ بھی دو سال کے بین کے بعد واپس ہی کر رہی ہے اور راجستان رائلز کے کپتان جو ہوں گے وہ ہیں دوستو راجستان رائلز نے ایک ہی کھلاری کو ریٹین کیا تھا وہ تھے اسٹیو اسمیت اور اسٹیو اسمیت کو ہی راجستان رائلز اپنا کپتان بنانے والی ہے اس آئی پیل کے لیے اور اگلی ٹیم ہے دلی ڈیر ڈیویڈ دوستو دلی ڈیر ڈیویڈ نے اپنے نئے کپتان کا اعلان کر دیا ہے پچھلے کئی سالوں کی کیار کی کپتانی کرنے والے گوتم گمبیر اس بار دلی میں کھیلیں گے اور دلی کی طرف سے کپتانی کا جمعہ بھی گوتم گمبیر کے ہی ہاتھوں میں ہونے والا ہے تو دلی کی کپتانی گوتم گمبیر ہی کریں گے تو دوستو اگلی ٹیم ہے کنگ سلیون پنجاب دوستو کنگ سلیون پنجاب کے جو منٹر ہے ویڈین سہواگ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس بار کپتانی کا جمعہ آر اسون کو ملنے والا ہے دوستو آر اسون اس بار کنگ سلیون پنجاب کی کپتانی کرتے ہوئے نجار آنے والے ہیں اور جو اگلی اور آخری ٹیم ہے وہ ہے کولکاتا نائٹ رائیڈرز دوستو پر سلیون پنجاب کی کپتانی کرنے والے گوتم گمبیر اس بار کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم میں نہیں ہے تو سب سے سینئر کھلاری رابین اُتھپا کو کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی کپتانی ملنے کے پورے پورے آثار لگ رہے ہیں دوستو اس بار کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی پوری ٹیم رابین اُتھپا کی کپتانی میں ہی کھیلنے والی ہے یہ لگ بگ تیم آنا جا رہا ہے تو دوستو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں سبھی آٹھ ٹیموں کے کپتانوں کے بارے میں بتایا اور دوستو جن کھلانیوں کے نام ہم نے بتایا ہیں یہی اس بار سبھی فرنچائزوں کے کپتانی کرتے ہوئے نظر آنے والے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کپتان ہونا چاہیے تو آپ کو کمنٹ باکس میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد کرکر سے جوڑی سبھی خبروں کے لئے آپ تراند مائی کرکٹ فائملی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند رہا تو ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں دھنیواد چاہیے